اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک پریس ہے یہ اس کا نیچے یہاں پہ یہ سٹیم والی پریس ہے سوری آئرن ہے یہ سٹیم والی آئرن ہے تو یہاں پہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو یہاں دیکھ سکتا ہے یہ وائر اور پانی کا پائی پہ ایک ہی تار کے اندر ہے ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے تو اس میں فال لگا ہے کہ یہ بھی آن ہوتی ہے اور اگر ہم پریس کو دیکھیں تو پریس کی یہ پریس کا یہ انڈیکیٹر ہے یہ بھی آن ہوتا ہے اس کی لائٹ آن ہوتا ہے لیکن جو پریس ہے وہ ہیٹ نہیں دیرہی ٹھیک ہے گرم نہیں ہوتا یہ اس میں پرابلم ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سوچ لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ فال لگا ہے یہ کرتے کیا یہ میں اس کا سوچ لگانے لگا ہوں یہ میں نے اس کو آن کر دے یہ اس کا آن آن ہے سٹیم والے یہ اس کا آن آن ہے یہ آن ہو گئے تو جب اس کے اندر پانی ہے وہ گرم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ بھی آن ہو جائے گا اس کا یہ انڈیکیٹر آن ہو جائے گا اس کے علاوہ جب ہم پریس کی بات کریں تو یہ اس کا انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے آن ہے یہاں سے اس کو یہ میکسیموم اور میریموم کر سکتے ہیں جب یہ اس کا انڈیکیٹر آن ہوتا ہے لیکن پریس جو ہے وہ گرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کہاں پہ فالڈ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو ایک اس کے اندر اس کا فیوز بھی لگا ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایلیمنٹ اس کا حراب ہے یا کہ اس کا فیوز حراب ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایلیمنٹ بھی حراب ہو سکتا ہے فیوز بھی حراب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو وائر ہوتı ہیں اس اس سے ٹائٹ آ رہی ہے انڈیکیٹر اس کا آن ہوتا ہے لیکن یعنی کہ ہماریجہ دنس کیلئے کا ٹو ٨ chuck گا رہی ہے اگر دنس کیلئے فیالی کیلئے کو آپ کے لئے ہیں telefon bought تو یہاں پہ اس کو آن ہونا چاہیے لیکن اس کا انڈیکیٹر آن ہوتا ہے لیکن عیسی پرسر ہے گرم نہیں حسنا وقت کے لئے آن کر دکھ sommIEL cen میں سے اپن کر دکھنے کے لئے آپ کو بتا دا ہوا ہے اس کے سکریو کہاں کہاں پہ ہیں یہ جو دو سکریو ہیں یہ تو سامنے ہیں یہاں نظر آرہے ہیں کہ یہاں پہ سکریو ہے اس کے علاوہ دو سکریو اس کے نیچے ہوتے ہیں یہ یہاں اس کا ہائی اور لو کا سوچ ہے تو یہاں پہ اس کے نیچے دو سکریو ہیں ایک اور دو اور تیسرا اس کا ایک سوچ ہے اس کا سکریو جو ہے وہ اس کی لائٹ کے اندر ہے اس کا انڈیکیٹر ہے انڈیکیٹر کو جب ہم تو جی فرنس میں نے اس کو اپن کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساری کے ساری میں نے اپن کر لیا اپن کر لیا اس کو اپن کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ دوسری جو ایرون ہوتی ہے پریس ہے دوسری اس سے یہ تھوڑی بھی مشکل ہے اتنی بھی مشکل نہیں جو بندہ اس کو کھولنا جانتا ہے وہ تو اپن کر لیتا ہے تو میں نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یہاں پہ نیچے اس کا ایلیمنٹ ہے سب سے پہلے ایلیمنٹ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ایلیمنٹ اس کے دیے دو پوائنٹ ایلیمنٹ کے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کے سب جو سارے نہیں نکالے تو ایک یہ پوائنٹ ہے اور دوسرا ہی یہ والا پاک ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ آ رہا ہے تو یہ جو ریڈ آ رہی ہے یہاں پہ اس کے اندر ایک فیوز ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے اگر فرض کریں وہ فیوز آپ کا ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز ہوتا ہے یہ فیوز جل جانے جب یہ فیوز جل جائے گا تو آپ کی جو پریس ہے وہ آن تو ہوگی لیکن ہیٹ نہیں اس کی جو ہیٹ ہے وہ نہیں ہوگی تھی آن ہو جائے گی آن تو پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا آن تو ہوتی ہے لیکن یہ گرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے گرم تب ہوگی جب یہ اس کے اندر یہاں پہ یہ جو ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو پھر یہ گرم ہوگی اگر ایلیمنٹ ہی حراب ہے فیوز آپ لگا دیں گے تو پھر یہ گرم نہیں ہوگی تو ابھی فیلال جو میں نے اس کو اپن کیا اپن کرنے سے پتا چلا ہے کہ یہ میں نے ایلیمنٹ چیک کی ایلیمنٹ بلکل ہوگی ہے تو سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو پوائنٹ لگے ہوتے ہیں یہ بھی خراب ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو جائیں گے تو بھی یہ ہیٹ نہیں گے گرم نہیں ہوگی اس کی تو پوائنٹ بھی حراب ہو جائیں تب بھی سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بارال اتنے چانسز کے نہیں ہوتے ہیں اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیوز جل جاتا ہے یا اس کا ایلیمنٹ حراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اس میں ٹو ٹوئنٹی اس کو مل رہے ہیں تو لائٹ آن رہے گی لیکن یہ جو اس کا جو ہیٹر ہے اس کے ایلیمنٹ ہے وہ گرم نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایلیمنٹ ہے دوسرا اس کا فیوز ہے تو ابھی اس کا فیوز حراب ہے میں فیوز لگانے لگا ہوں فیوز ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آن کر کے پقیلے چیک کریں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک گرم ہوتی ہے کہ نہیں تو یہ فیوز جل جانے میں آپ کو دکھا اس لئے دکھا رہا ہوں کو سم ٹرم احسا ہوتا ہے کسی بھائی کو نہیں بتا کہ یہ کیوں اس کا ایلیمنٹ اگر چیک کرتے ہیں ایلیمنٹ بھی بلکل ہوٹی ہیں لیک فیوز چیک نہیں کرتے فیوز جو یہ یہاں پہ ایڈ کیا ہوتی ہے ابھی اس کو لگا کے دوبارہ اس کو بند کر کے پھر اس کو چیک کریں جیسا کہ اب دیکھ سکتا ہے میں نے یہ سیم میرے پاس فیوز وہ نہیں ہے یہ سیم میں نے یہاں سے فیوز لگا دیا تار کے ساتھ اس کو ٹچ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو فیوز ہے یہ دو سو چالی اوپر لکھا ہے دو سو چالیس ڈگری تک یہ ایلیمنٹ برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا طاقت ہوا ہے یہ اتنا اس کو بند کرتے ہیں بند کر کے اس کو چیک کریں